محمد حسن فیضی صاحب دامت برکاتہ منعالیہ جو کہ احمد روچھرقیہ سے تشریف لائے ہیں پچھلی سال بھی تشریف لائے تھے اور الحمدلہ پچھلی سال بھی بہت اچھے ماروزات سے ہمیں نوازہ تھا چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے برکت ملان حضرت اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کا یہ سہی ہے الحمدللہ اللہ رسول کا کرم آپ کی دعائیں ہیں حضرت آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمت کی وقت میں سہمیں ٹائم ادا فرمایا جی بس یہ الہاج پیر گلشن الہی صاحب کی ساری ان کی برکتیں ان کی مہربانی ہیں جو پورے پاکستان سے علماء اکرام مشیخی الزام کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور سیبزادہ محمد حسان صاحب ماشاءاللہ فریدی چشتی قادری میرے برادر مکرم بھی ہیں اور مدینہ منورہ میں ہماری وہاں سے نسبت ہے اور ان کے والد گرامی کو بھی میں نے خلافتیں عطا کی تمام سلاسل کی غزالی زما کی مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ کی اور سیبزادہ حسان صاحب کو بھی اور میری خواہش ہے انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں اب حاضری ہوگی ان کو ساری خلافتیں حضور کے قدمین شریفین میں ان کو بھی عطا کروں گا کیونکہ دونوں مہکتے ہوئے پھول ہیں گلشنیں یوں سمجھیں کہ درگاہ شریف کے جو خدمت کرتے ہیں علماء اکرام مہمانان عزام کی اور بے پناہ حضور سے محبت سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں قبلہ آپ کی باتوں میں ایک بات ایک کوٹ کرنا چاہوں گا کبھی بھی میں نے پیر الہاز جو گلشن علیہ صاحب یا ان کے صاحبزاد محمد حسان علیہ صاحب کبھی اپنے نام کیا کہ پیر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہمیشہ ہی ایک چیز لکھواتے ہیں اکثر یہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نحد شاخ پر میوے سر بر زمین جس ٹہنی شاخ کے اوپر پھل پھل زیادہ ہوں وہ سر زمین پہ رکھتی ہے اور خاجہ غلام فرید غوہ سے باہر توحید حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو ادھر رب کا قرآن پڑھیں نبی کا فرمان پڑھیں ادھر دیوان فرید کو پڑھیں قرآن حدیث کی ترجمانی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں زیر بنی سریکی میں فرماتے ہیں زیر بنی یعنی کہ زیر نیچے ہوتی ہے نا اوپر نہیں زیر بنی زبر نہ بنی متہ اتے پیش ٹھاک تھیوی زیر رہنا زبر نہیں بننا ورنہ زبر کے اوپر پھر پیش آ جائے گا یعنی اس کے کیا مطلب آجزی انکساری اپنے آپ کو اپنی ہستی کو مٹانا یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ چلا رہا ہے تصوف کا جو مشایخی ازام ہے اپنے آپ کو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا وہ ہوں وہ اپنی ہستی کو مٹا دینا آج کا جو موجود ہے وہ برکات ملا دی برکات ملا دی کیا کہنا چاہئے جیہا حضور علیہ الصلاة والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت خلق اخلاق مقام نظام اللہ اور خوراک موجزات آیات ولادات ولادت میراج ملاد کا ذکر کرنا حضور علیہ الصلاة والسلام کی تعریف کرنا شان بیان کرنا یہ سننا یہ عبادت ہے سبخان اللہ ساری عبادت ہے اگر کوئی کہے یہ عبادت نہیں ہے بیدت ہے تو یہ دوسرے طرف لے جاتے ہیں تو یہ تصوص سے بھی ہٹکے ہیں قرآن حدیث کے بھی خلاف ہیں باعث رحمت بھی ہے برکت بھی ہے اور بخشش کا نجات کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ حضور کے تعریف سننا کرنا اور یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے نجات بھی ہے صحیح بخاری شریف نے بھی سوہبہ نامی جو کافرہ عورت تھی ابو لہب کی لونڈی تو اس نے ابو لہب نے وہ آزاد کیا نا تو دو انگلیوں کا اشارہ جو کیا تھا تو کافر بہت پرس بڑا ٹھنڈ کافر تھا لیکن صحیح بخاری شریف کی اندر ہے کہ اس نے کسی نے اس کی لونڈی نے سوہبہ نامی نے اس کو آکے خبر دی کہ آج حضرت عبداللہ کے گھر نوری چاند پیدا ہوا نوری چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا بیوی آمنہ کے بطن مقدس سے تو اس کافر ابو لہب نے یوں دو انگلیوں کے اشارے سے اشارہ کیا اور کہنے لگا جا تجھے اس خوشی میں میں نے آزاد کیا سبحان اللہ یہ جو کافر نے آزاد کیا پھر جب وہ مرا حنانکہ تھا تو بت پرست کافر کافر کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے جس کا عقیدہ بد ہے اس کی ہر نیکی رد ہے نماز عبادت بعد کی بات ہے عقیدہ پہلے ہے اللہ رسول قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے حنانکہ اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے رب کا فرمان ہے لیکن برکات ملاد اس کو بھی نصیب ہوتی ہیں تھا تو کافر جب قبر میں جب عذاب قبر میں مبتلا تھا اس کے قریبی ساتھی دیکھنے والوں نے دیکھا پوچھا تیرے ساتھ کیا گزر رہی ہے ہم دعوت دیتے رہے سرکار مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے اسلام کی تو نے اسلام قبول نہیں کیا اس نے کہا فِن نار دن رات جہنم کے شولے آگ میں جلتا ہوں جل رہا ہوں میں لیکن جب پیر کی رات آتی ہے سرکار مدینہ کی آمد کی رات آتی ہے پیر کی رات تو اس رات عذاب میں تخفیف ہوتی ہے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے شورِ بُتو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جو دو انگلیوں کے اشارے سے خوش خبری دی عزاد کیا لونڈی کو سوہبہ نامی کو تو اس خوشی میں دو انگلیوں سے آلہ درجہ کا مشروب پلایا جاتا ہے یہ برکاتِ ملاد تو ہے نا اچھا برکاتِ ملاد کافر اگر خوشی میں آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سن کے اگر اپنی غلام لونڈی کو ازاد کر دیتا ہے اس کو برکات نصیب ہوتی ہے برکات نصیب ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والا اگر حضور کا ملاد مناتا ہے خوش ہوتا ہے تو برکاتِ ملاد یہی تو ہے کافر کو بھی اس کو بھی عجر مل رہا ہے تو جب مسلمان حضور کا عاشق حضور کا امتی کلمہ پڑھنے والا اگر حضور علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی مناتا ہے تو کیا خیال ہے اس کو برکات نہیں نصیب ہوں گی یہ تو کافر بھی فیض پا رہا ہے حضور کے ملاد کی خوشی میں تو یہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے جو پوری کائنات کے لیے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا تو دیکھیں اللہ رب العزت کے بارے میں ہے نا الحمدللہ رب العالمین اس ذرے کا رب ہے اس اس ذرے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو بنایا رحمت وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین ادھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب ادھر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ کرم سب پر ہے کرم سب پر ہے ابو لہب کو بھی ملانا سواب حضور کے ملاد کی برکہ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو انگلستان میں ہو پاکستان میں ہو ہندوستان میں ہو چاہے قبرستان میں بھی ہو ما کنت تقولو فی حاضر نجل دیدار تو ہوگا نا چاہے کافر بھی ہے کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت اللہ العالمین ہو یہ حضور کی رحمت تو ہے نا دیدار تو سب کو ہوگا چاہے کافر ہے مشرک ہے بود پرست ہے عاشق رسول ہے تو ہر ایک کا دیدار کرنے کا وہ اپنا انداز ہوگا جیسے لئے فاظل بریلوی امام اہل سنت سنیوں کی جان الشاہ احمد رزاخہ فاظل بریلوی علیہ الرحمت و بر ردوان وہ فرماتے ہیں انہوں نے وسیعت کی جب میں قبر میں مجھے آپ رکھیں تو میری قبر اتنا اونچی بنانا کہ جب سرکار مدینہ تشریف لائیں ایمان عقیدہ پختہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری قبر میں تشریف لائیں مجھ سے پوچھا جائے کہ ما کنت تقولو فی حاضر رجل اس ذات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا کہتے تھے امام احمد رزاخہ فاظل بریلوی دنیا میں کیا کہتا تھا تو آلہ حضرت فاظل بریلوی نے فرمایا کہ میں حضور کے جب تشریف لائیں گے میں سویا رہوں میں بیٹھا رہوں حالانکہ قبر جب بناتے ہیں تو قبر بنانے والے اوپر دیکھتے ہیں اتنا سا فاصلہ کہ سر تو نہیں لگے گا جب مردہ اٹھ کے بیٹھے گا کوئی اپنی ٹیکی تو نہیں رکھی کوئی تکیہ تو نہیں رکھا اٹھ کے بیٹھنا بھی ہے اس نے یہ بھی عقیدہ سننیوں کا زندہ بھی ہے شان اولیاء دیکھیں یہ شانی اولیاء تو ہے اٹھ کے بیٹھنا بھی ہے سوال و جواب بھی ہونے ہیں تو آلہ حضرت فاظل بریلوی نے فرمایا میری قبر میرے قد کے مطابق اتنی اونچی بنا دینا رکھنا کہ جب سرکار مدینہ تشریف لائیں قبر کے اندر تو میں حضور کے استقبال کے لئے کھڑا ہو کے یہ کہوں جب مجھ سے پوچھیں گے ما کنتہ تقولو فی حاضر رجل پھر یہی فرمائیں گے مصطفیٰ جان ارامت پیلاکھوں سلام شم وزم ہدایت پیلاکھوں سلام تو عاشق مصطفیٰ کیا کہیں گے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے حواظ دے ماشاء اللہ جزاک اللہ حضرت آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ناظرین باراکات ملاد بھی ہمیں عطا فرمایا تذکرہ اعلی حضرت بھی عطا فرمایا ہمارا عقید اعلی سنت کی حوالے سے بھی آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ساتھی الحمدللہ تذکرہ اعلی اکرام بھی فرمایا ناظرین انشاء اللہ کل نئے مہمان ہوں گے نئے موضوع ہوگا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ سرکار کے آمد مرحبا